موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے آج میں آپ کو اس ٹرٹل وائن کی کیئر کے بارے میں بتاؤں گی ونٹر کی کیئر کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ چھوٹی چھوٹی ٹپس کو فالو کر کے اپنے اس ٹرٹل وائن کو ونٹر میں کس طریقے سے سیف کر سکتے ہیں اور یہ ٹرٹل وائن ہمارے ہاں سالوں سال گرو ہوتی رہتی ہے تو یہ جو آپ کو سامنے پلانٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ صرف اور صرف یہ والا پلانٹ جو تھا وہ میں نے رکھا تھا یہ تھا ٹرٹل وائن کا پلانٹ اس وقت یہ چھوٹی سی سیڈلنگ ہی تھی سمجھ لیں یہ گرو ہوا تھا اور اس کے نیچے یہ پھر اس کے لیوز بڑے ہو گئے اور یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ میری گلوئی کی بیل تو اس نے کیا کیا اس کے اندر اس کا لیوز گرے اور اب دیکھیں یہ کتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب یہ اس کے لیوز نیچے تک لٹک رہے ہیں تو یہ وائن جو ہے یہ بہت ایزی لی گرو ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاں تو سالوں سال گرو ہوتی رہتی ہے تو میں دو تین چیزیں آپ کو اس کی بتاؤں گی کہ اگر آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں سالوں سال گرو ہوتی رہتی ہے اور بہت اچھا گرو کرتی ہے اس کو ہم ایزا ہنگنگ باسکٹ بھی گرو کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اس طریقے سے بھی گرو کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا اورنمنٹل پلانٹ ہوتا ہے اور جب اس کے لیوز اس طریقے سے لٹک رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں سب سے پہلے جو ہم نے اس کی کیر کرنی ہے وہ ہے اس کی وارٹرنگ سردیوں میں ہمیں اس کی وارٹرنگ بہت ہی کم کر دینی ہے کتنی کم ہم نے اس کو صرف اور صرف ایک ہی دفعہ سردیوں میں پانی دینا ہے ویک میں only one time صرف ایک دفعہ ہم اس کو سردیوں میں پانی دیں گے تو آپ دیکھئے گا اس کی گروتھ اچھی چلتی رہے گی ہاں اس کی گروتھ ونٹر میں سلو تو ہو جائے گی لیکن اس کی گروتھ رکے گی نہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں نئی نئی سی لیوز بھی green green سی جو لیوز ہیں وہ new لیوز ہیں اس کی تو یہ گرین بھی رہے گا اور اس کے لیوز جیسے یہ brown ہو رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے اور دوسری کیر آپ نے کیا کرنی ہے کہ اس کو آپ نے indoor رکھنا ہے indoor اس حریکے کے area میں رکھنا ہے کہ جہاں پہ اس کو frost یا جو ہمارے ہاں اوس پڑتی ہے رات کے وقت وہ اس کے اوپر نہ پڑے تو جہاں دیکھیں یہ اس کو اوس پڑتی ہے وہاں سے یہ plant خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی تو پہلی کیر تو آپ نے یہی کرنی ہے کہ اس کو watering بہت ہی کم کرنی ہے اور دوسری آپ کو اس کو indoor کر دینا ہے اگر آپ کا fully sunny area میں grow رہا ہے یہ plant تو آپ نے اس کو indoor کر دینا ہے اور اس کی لیوز اتنی tender ہوتی ہیں دیکھیں میرے ہاتھ سے میں نے ہاتھ میں اس کو لیا ہے اور یہ یہاں سے ٹوٹ گئی ہے تو اس کے اندر water store ہوتا ہے تو اس کو اتنی watering اس کی requirement نہیں ہوتی اب میں آپ کو ایک plant دکھاتی ہوں جو کہ میرا باہر اکھا ہے اور وہ پورا ہی خراب ہو چکا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے یہ basket جہاں پہ میرا یہ turtle wine grow رہا تھا basically یہ یہی میں نے اس کو آکے لگایا تھا نرسری سے جب میں plant لے کر آئی تھی تو میں نے اس کو یہی لگایا تھا تو یہ کافی لمبا ہو گیا تھا یہاں نیچے تک اس کی branches نکل گئی تھی تو اس کو بہت easily میں نے propagate کر لیا بلکہ یہ خود ہی جگہ جگہ اس کے leaves گرتے ہیں اور یہ خود ہی propagate ہو جاتی ہے اب دیکھیں اس کا حال کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہ باہر کی طرف لگی بھی ہے تو میں اس کو تو move نہیں کر سکتی لیکن یہ بھی plant صحیح ہو جائے گا اس کا پانی میں نے بلکل ہی بند کر دیا ہے اور میں اس کو بس اس کی soil چیک کر دیوں اور اس کا پھر اس کے بعد میں اس کو پانی دیتے ہوں تو یہ turtle wine جیسی فیبری سٹارٹ ہوگا بہار کے دن شروع ہوں گے تو یہ turtle wine پھر سے ہری بھری ہو جائے گی یہاں دیکھیں یہ میرے مارول کوئی منی پلان کے ساتھ یہ turtle wine گروہ ہو رہی ہے اور یہ کتنی green ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو بلکل بھی اوس نہیں ملتی ہے اور دیکھیں اس کی growth بھی کتنی اچھی ہے یہاں پہ بھی اس کا ایک leave گرہ تھا اور یہاں پہ یہ propagate ہونا شروع ہو گئی تھی تو winter میں کیا یہ propagate ہوتی ہے جی ہاں winter میں بھی یہ بلکل propagate ہوتی ہے لیکن کیونکہ summers میں یہ summers growing plant ہے تو یہ summer میں بہت fast grow کرتی ہے لیکن winter میں اس کی growth تھوڑی slow ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم watering کا خیال رکھیں گے اس کی location کا خیال رکھیں گے تو یہ ہمارے winter میں بھی grow ہوتی رہے گی یہاں دیکھیں یہ میرا ایک plant ہے جس کے اندر سے یہ propagate ہو کر اس والے plant میں پہنچی پھر اس سے propagate ہو کر اس والے plant میں پہنچی اور اب دیکھیں اس نے یہ پورا cover کر لیا ہے تو اس کی propagation تو بہت آسان ہوتی ہے اور یہ winter میں بھی grow کرتی رہتی ہے امید کرتی ہو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی trips کو فالو کر کے اپنی turtle وائن کو ہرہ بھرہ بنا سکتے ہیں اور اس کو سالوں سال کے لیے اپنے گارڈن میں سیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ